دوستو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں جولائی تک بارہ رافیل اے کرافٹ فرانس سے مل جائیں اس کے بارے میں کچھ ریپورٹس آ رہی ہیں جس میں ایسا بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے ہمیں بارہ اے کرافٹ ڈلیور کر دے اگر انہیں سپیچلی ریکویسٹ کیا جاتا ہے تو ہمارے پائلٹس پہلے سہی فرانس میں موجود ہیں جو کی رافیل اے کرافٹ کے اوپر ٹریننگ کر رہے ہیں ہمارا جو 36 رافیل اے کرافٹ کا فرانسے آورڈر ہے اس میں سے 4 اے کرافٹ جو کی سنگل سیٹ اے کرافٹ ہیں وہ تیار ہو جائیں گے اور انہیں ابھی تک ڈلیور ہو جانا چاہیے تھا لیکن وہ کرونا وائلس کے کارن ڈلیور ہو گئے تھے لیکن اب ایسا ہو سکتا ہے کہ جولائی تک وہ 4 اے کرافٹ بھی ڈلیور ہو جائیں اور اس کے ساتھ ہی جو 8 ٹرینر اے کرافٹ تھے جو کی ٹوین سیٹر ویرینٹ تھے وہ بھی شاید ہمیں ڈلیور کر دیا جائیں اگر ہم فرانس کو سپیچلی ریکویسٹ کرتے ہیں فرانس کا رافیل اے کرافٹ چائنا کے گینسٹیک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے یہ فرانس کا سب سے زیادہ اڈوانس فائٹر اے کرافٹ ہے جسے کہ ہماری دیش کی آرم فورسس کو اور جیزا طاقتور بنانے کے لیے کھیدہ جا رہا ہے اس سے پہلے فرانس نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جو کی میم میں دی گئی تھی اس میں ان کا کہنا تھا کہ وہ رافیل فائٹر جائٹ کی ڈلیوری میں کوئی ڈلیور نہیں کریں گے لیکن بعد میں ایک ایسی ریپورٹ آئی تھے کہ اس میں ڈلیور ہو جائے گا جو پہلے چار رافیل اے کرافٹ ہمیں کانٹرائٹ کے حساب سے ملنے تھے وہ بینا کسی انڈیا سپیسیفک انہینسمنٹ کے آنے تھے جانے کہ وہ ہمارے مطابق کوئی بھی نئی انہینسمنٹ کے ساتھ نہیں آنے والے تھے اس کے ساتھ ہی جو رافیل اے کرافٹ ابھی ہمیں ملنے والے ہیں اس میں میٹی اور مسائل کا انٹیگریشن بھی ہوگا جو کی آئی تک کی سب سے زیادہ ایڈوانس بیونڈ ویج رینج اے ٹو ایر مسائل سمجھی جاتی ہے یہ کریم جیٹ پاورڈ مسائل ہے جس کا نو ایسکیپ جون بہت زیادہ بتایا جاتا ہے اس کا سسٹی کلومیٹر پلس نو ایسکیپ جون بتایا جاتا ہے اور رافیل اے کرافٹ کے اے ایسی ریڈار اور ایسی مسائل کے مدد سے ہم چائنہ کے سٹیلس اے کرافٹ کو بھی کمبیٹ کر سکتے ہیں اور ان کے ایڈوانس کوئی 35 اے کرافٹ کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں ایم بی ڈی اے کی میٹیور مسائل کو جو کے جرمنی ایٹلی فرانس اور سپین اور سویڈن نے مل کر بنایا ہے اسے ایک ایک ایکٹیو ریڈار سیکر گائیڈ کرتا ہے اور یہ مسائل رافیل اے کرافٹ کو ایک آل ویڈر کیوی بلٹی پروائیڈ کرتی ہے اور اس کے بھی استعمال سے یہ ہر طرح کے ایریل ٹارگٹ کو انگیج کر سکتی ہے ان مسائل سسٹم کے ساتھ ہی رافیل اے کرافٹ میں بہت ساری انڈیا سپیسفک موڈی پیشنز کی جانی تھی جس میں ایک ازرائیلی ہیلمنٹ ماؤنٹڈ ڈسپلی سسٹم لگایا جانا تھا اور اس میں ریڈار وارنگ رسیورز بھی لگایا جانے تھے اس میں ایک لو بینڈ جیمر بھی لگایا جانا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس میں ایک انفراد سرچ اینڈ ٹریکنگ سسٹم بھی لگایا جانا تھا اس ایک کرافٹ کے لیے انڈینئر فورس نے پہلے سے ہی پوری تیاریاں کر لی ہیں اور اس کے لیے جنوری انفرسٹرکچر بھی بنا دیا گیا ہے اور اس کے لیے پائلٹس کی ٹریننگ بھی پوری کر لی گئی ہے تو اگر سپوس کریں کہ ہمیں یہ ایک کرافٹ جلائی میں مل جاتے ہیں تو ہمارے پائلٹ اس کے ساتھ پہلے سے ہی ٹرین کر چکے ہوں گے اور ان ایک کرافٹ کو جلدی سے جلدی کسی کانفلکٹ میں استعمال کیا جا سکے گا جو کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہوگا اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی خبر یہ بھی آئی ہے کہ انڈین آرم فورس کے ہر ایک چیف کو پانسو کروڑ کا ایک بلٹ دے دیا گیا ہے جس کے استعمال سے انہیں ایک زیادہ فائننشل پاور دے دی گئی ہے یہ ایک ایمرجنسی پاور ہے جس میں وہ ایمرجنسی میں اپنے جورت کے حساب سے ویپن سسٹم خرید سکتے ہیں یہ ایک ایمرجنسی پاور ہے جو کہ ہمارے تینوں فورس کے چیف کو دی گئی ہے آرمی کے چیف کے پاس بھی 500 کروڑ کا ایک بلٹ ہے اور اسی حساب سے ایر فورس اور نیوی کے چیف کے پاس بھی 500 کروڑ کا ایک بجٹ ہے اس بجٹ میں جو بھی خرید داری کی جائے گی وہ فاسٹ ایک بیس پہ کی جائے گی جاننے کہ جو بھی خرید داری کی جائے گی اس کی ڈلیوری ہمیں بہت جلدی ہو جائے گی اور اس ڈیل کو بہت جلدی کلیر کر دیا جائے گا اب بھی اگر ہم بات کریں تو ائر فورس اس بجٹ کے ساتھ کچھ زیادہ نہیں کھرید سکتی اس کے ساتھ وہ مسائلز کو کھرید سکتی ہے اور بومز کو کھرید سکتی ہے لیکن اگر وہ زیادہ سوچے تو وہ پرانے میراج ایک راپٹ کھرید سکتی ہے جو کی میڈل ایسٹن کنٹریز کے پاس موجود ہیں اور اس کے ساتھ ہی رسیان بیانڈ ویجن ریج ایٹو ائر مسائلز کو بھی جیدہ آرڈر دیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس طرح مسائل کا بھی آرڈر دیا جا سکتا ہے اور وہی اگر نیوی کے بارے میں بات کریں تو نیوی کے پاس کوئی ایسا بڑا ایکویمنٹ نہیں ہے جو کی اس بجٹ میں کھریدہ جا سکتا ہے لیکن وہ اپنا ایمنیشن اس بجٹ کے ساتھ کھرید سکتے ہیں اور ویسے ہی ہماری آرمی اپنے سولجرز کے لیے پروٹیکٹیو ایکویمنٹ کھرید سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہی بہت سارے ائر ڈیفنس ویپنز کو کھرید سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہی دوسرے ایمنیشن کو بھی کھرید سکتی ہے جو کی چائنہ کے خلاف ہمارے کام آ سکتا ہے اس سے پہلے جب بالاکورٹ ائر سٹائک ہوئی تھی تب انڈین ایر فورس نے بہت بڑے نمبرز میں ایکویمنٹ کھریدہ دا جس میں سپائس 2008 ایر ٹو گراؤنڈ سٹینڈ آف ویپن شامل تھا اور اس کے ساتھ ہی سٹروم اٹاکہ ایر ٹو گراؤنڈ مسائل شامل تھیں اور اس کے ساتھ ہی بہت ساری ایر ٹو ایر مسائلز بھی کھریدی گئی تھی بالاکورٹ ائر سٹائک کے بعد ہمارے دیش رشیہ سے بہت ساری ایر ٹو ایر مسائلز کو کھریدہ تھا جو کی اب اس کانفرکٹ میں کام آ سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارا دیش رشیہ سے یہ ریکویسٹ کرے کہ وہ ایر ٹو ایر مسائلز بھی کھریدی گئی ہے وہ دوزار اکیس تک دی گئی ہے ہم نے رشیہ سے ایک ڈیل کی تھی جس میں 5.4 بلین ڈالر کے قیمت کے ایر ٹو ایر مسائلز بھی کھریدے گئے تھے اور اس کی ڈیلیوری ڈیٹ دیسیمبر 2021 تک بتائی گئی ہے یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ چائنہ کو بھی یہ مسائل دیفینس سسٹم مل چکا ہے اور چائنہ کے پاس یہ مسائل دیفینس سسٹم سے پہلے موجود ہے اور ابھی جب ہمارا چائنہ کے ساتھ کانسلیٹ بڑھ رہا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس بھی ایس پر ہنڈر مسائل دیفینس سسٹم جلدی سے جلدی موجود ہو ایس پر ہنڈر مسائل دیفینس سسٹم ابھی تک کا بنایا گیا سب سے زیادہ اڈوانس مسائل دیفینس سسٹم ہے اس کی چار سو کلومیٹر کی رینج کے ساتھ یہ مسائل دیفینس سسٹم بہت بڑا ایریا کور کر سکتا ہے اور ہماری ایر سپیس کو ڈیفینڈ کرنے میں بہت کام آ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے ہماری ڈیفینس کنیسٹر رشیہ جا رہے ہیں تو وہ بہت ساری اور چیزیں بھی ڈسکس کریں اور وہ ایسی کوشش کریں کہ ان کے ساتھ اور بھی ایمرجنسی ڈیلز کی جا سکیں اور اس کے ساتھ ہی رشیہ کو اپنی سائیڈ میں لیا جا سکے تاکہ وہ چائنہ کے انٹرسٹ میں کام نہ کرے تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جن لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو موسیقی موسیقی موسیقی